حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان افروض واقعہ میرا کفن وہ دے جس نے حکومت عثمانی میں نوکنی نہ کی ہو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں رہتے تھے موت کا وقت آ گیا ان دنوں وہاں کوئی نہیں آتا تھا صرف حاج کے دنوں میں عراق کے حاجی وہاں سے جاتے تھے اس وقت حاج کا موسم نہیں تھا ان کی صرف ایک بیوی اور ایک بیٹی تھی اب ان کو کفن دفن کون کرے گا گسل کون دے گا جنازہ کون پڑھے گا قبر کون خود دے گا بیوی کہنے لگی اب کیا بنے گا ہمارا تمہارا یہ مسئلہ ہو گیا ہم کیا کریں گے تو کہنے لگے نہ تم سے جھوٹ کہوں گا نہ مجھ سے جھوٹ کہا گیا میں ایک میفل میں بیٹھا تھا میرے آقا نے فرمایا کہ تم میں سے ایک آدمی ایسا ہے اکیلا مرے گا اکیلا اٹھے گا جنازہ مسلمانوں کی ایک جماعت پڑھے گی جتنے آدمی اس میفل میں تھے وہ سارے مر گئے شہروں میں میں اکیلا بچ گیا ہوں جنگل میں معلوم نہیں کون آئے گا اور کہاں سے آئے گا اور سچی خبر ہے کہ لہٰذا گم نہ کرو میرا جنادہ پڑھنے کوئی آئے گا یہ تقویٰ کی ایک ایسی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ان کے دنوں میں اترا ہوا تھا حضرت عبودر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک دن گزر گیا دوسرا دن گزر گیا تیسے دن ان پر موت کے اثار آگے بیٹی کو بلایا کہ بیٹی آج مہمان ضرور آئیں گے میرے جنازے میں روٹی پکاؤ تاکہ مہمانوں کی خدمت میں کوئی کمی نہ آئے میں ضرور مر جاؤں گا ان کو کھانا پکانے میں لگا دیا اور بیوی سے کہا کہ تو جا راستہ میں بیٹھ کوئی نہ کوئی ضرور آئے گا وہ جا کر بیٹھ گئی راستے میں اللہ اکبر کافی دیر وقت گزر گیا امید نہ امیدی میں بدل گئی کہ اچانک عراق کی سڑک سے گبار اٹھتا ہوا نظر آیا جب گبار کا پردہ پھٹا تو بیس اونٹھنیوں کے سوار نمودار ہوئے ان کی بیوی نے سامنے سے کھڑے ہو کر اشارہ کیا جب انہوں نے عورت کو جنگل اور تنہائی میں دیکھا تو اپنی سواریاں موڑ لی تو اس عورت نے کہا کہ ایک اللہ کا بندہ مر رہا ہے اس کا جنادہ پڑھ لو تو تمہیں عجر ملے گا انہوں نے کہا وہ کون ہیں کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی عبودر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں سارے یکدم رونے لگے اور کہا ہمارے ماں باپ حضرت عبودر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ان کے انہیں ساتھی تھے گیبی نظام کیسے چلا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج پر پہنچے ہوئے ہیں اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشرع طلب کی کوئی چیز تھی تو ان سے کہلوا بیجا کہ بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو تو چل پڑو بہرحال مکہ آ کر مجھ سے ملو تم سے مشورہ کرنا ہے حج ملے یا نہ ملے اس کی فکر نہ کرو لیکن فوراں مکہ پہنچ جاؤ زہری سبب تو یہ بنا لیکن اندر کا سبب حضرت عبداللغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ بنا کہ ان کے جنازہ کون آ کر پڑھائے گا ان حضرات نے عمرے کا احرام باندھا ہوا تھا تو یہ حضرات سواریوں سے اترے اور دوڑتے ہوئے آئے حضرت عبدالل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی اتمنان میں ہے کہ پہلے ہی پتا تھا کہ کوئی آئے گا لیکن حضرت عبدالل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقویٰ کے اتنے بڑے مقام پر پہنچے ہوئے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ جس نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کی نوکری کی ہو وہ مجھے کفن نہ دے ان انیس میں سے ہر ایک نے حکومت کی ملادمت کی ہوئی تھی البتہ ان میں سے ایک نوجوان کھڑے ہوئے میں نے آج تک حکومت کی نوکری نہیں کی اور یہ احرام بھی میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے کہا بس ٹھیک ہے تو میرا سارا انتظام کرے گا پھر ان کا انتقال ہو گیا یہ سارے ان کے کفن کر کے چلنے لگے بیٹی نے کہا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے چچا کھانا تیار ہے کہا یہ کھانا پہلے سے کیسے تیار ہو گیا کہا میرے بابا نے کہا تھا کہ آج میرے مہمان آئیں گے میرا جنازہ پڑھنے کے لئے ان کی خدمت میں گفلت نہ ہو اس لیے پہلے سے کھانا تیار کر کے رکھنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وحر وعبو ذر زندہ بھی سکھی اور مر کر بھی سکھی تھے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین اکھنے والے اور اللہ کے حکم کو مان کر چلنے والے اللہ تعالیٰ عمل کی تفیق دا فرمائے لائک اور شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب اور فالو کر دیں فالو کر دیں